بسم اللہ الرحمن الرحیم محفلِ اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم شہرِ امروحہ کے سلسلے چشتیا سابریہ سے وابستہ جلیل القدر بزرگ قطب الاقتاب حضرت شاہ عبدالحادی چشتی سابری علیہ رحمہ کی ڈاکیومنٹری پیش کریں گے جنہوں نے امروحہ اور اس کے مضافات کو ایمان و انوار کی تجلیات سے منور کر دیا آپ کا پورا نام حضرت شاہ عبدالحادی صدیقی ہے آپ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں آپ کا شجرِ نصب بتیس واسطوں سے حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے آپ کی پیدائش چودہ رجب ایک ہزار چوراسی ہجری مطابق پندرہ اکتوبر سولہ سو تہتر عیسوی میں امروحہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت مولانا شیخ محمد حافظ صدیقی چشتی امروحوی تھا جو اپنے وقت کے عالم فازل اور مشایخِ صوفیہ میں سے تھے اور اہد شاہ جہانی میں امروحہ کے عامل تھے دنیاوی سروت و دولت ہونے کے باوجود آپ اہلاللہ اور بزرگان دین کے بہت معتقی تھے آپ سلسلے چشتیاں میں قطبِ وقت حضرت محمد فیاض چشتی اکبر آبادی کے مرید تھے حضرت محمد فیاض چشتی اہد عالم گیری میں امروحہ تشریف لائے اس وقت حضرت عبدالحادی علیہ رحمہ کی عمر چار سال تھی شاہ محمد فیاض چشتی اس وقت کافی ضعیف تھے اور آپ کی نظر کافی کمزور ہو گئی تھی اس لیے آپ نماز میں قبلے کی سمت کا صحیح تائیون نہ کر سکے یہ دیکھ کر حضرت شاہ عبدالحادی فوراں اٹھے اور حضرت کا موں قبلے کی جانب کر دیا نماز سے فارغ ہو کر آپ شاہ عبدالحادی کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے والد سے فرمایا کہ یہ بچہ حق پرستوں اور حق کے متلاشیوں کا حادی اور رہنما ہوگا قطب وقت کی زبان کرامت نشان سے یہ جملے نکلنا تھے کہ شاہ عبدالحادی علیہ رحمہ میں ترک و تجرید اور بزرگی و درویشی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے چند سال اس طرح گزرے آپ کو کھانے پینے کا بلکل ہوش نہ رہا آپ خود بھوکے رہتے اور اپنا کھانا محتاجوں اور مسکنوں میں تقسیم فرما دیتے جب آپ گیارہ برس کے ہوئے تو ایک بزرگ شاہ رحمتاللہ شاہ صاحب جو کافی ضعیف تھے اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی ایک بار نماز غلط سمت ادا کر رہے تھے یہ دیکھ کر آپ نے ان کو بھی کعبے کی طرف سیدھا کھڑا کر دیا نماز سے فارغ ہو کر شاہ صاحب رحمتاللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بچے نے مجھے ہی قبلہ رخ نہیں کیا بلکہ یہ ہزاروں افراد کو قبلہ رخ کرے گا اور ولیے کامل ہوگا آپ کے بچپن کا زمانہ اسی خاص حالت نے بسر ہوا اور آپ نے مکتب کی تعلیم کم پائی نو برس کی عمر میں ایک خاص واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے مکتب میں گلستا پڑ رہے تھے کہ اس وقت ایک درویش عجیب حلیے میں آپ کے سامنے اچانک نمودار ہوئے اور آپ کے قریب پہنچ کر اپنے مو سے کوئی چیز نکالی آپ سے کہا اسے کھالو آپ نے گھپرا کر فوراں اسے کھالیا اس کے بعد وہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے وہ چیز کھاتے ہی آپ پر جذب و وحشت کے آثار تاری ہو گئے آپ مکتب سے نکلے اور سیدھے جنگل کی راہ لی اور مسلسل تین دن جنگل میں بے سدھ بے خبر رہے جب گھر لائے گئے تو لباس تارتار تھا اور جذب کا عالم تاری تھا اس کے بعد تو آپ کا معمول ہو گیا کہ دن بھر جنگلوں میں پھرتے اور رات کو کسی وقت بھی گھر آ جاتے کئی برسوں تک آپ کا یہی معمول رہا تو آپ کے والد محترم نے یہ سوچ کر کہ کام کی مشغولیت جذب میں کمی کر سکے آپ کو کاشت موضوعات کی تحصیل وغیرہ پر مقرر فرمایا اور پھر بیس سال کی عمر میں آپ کا نکاح کر دیا اس کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد تمام معززین شہر اقربہ اور عقیدت مندوں نے حضرت شاہ عبدالحادی کے سر مبارک پر والد ماجد کی جانشینی کی دستار مبارک باندھنی چاہی جس کو آپ نے نامنظور فرمایا اور ساتھ ہی اس سلسلے کے تمام شاہی فرمان منگبا کر چاک کر ڈالے اور تمام کاروبارے دنیا ترک کر کے سہرہ و جنگل کی جانب رخ کیا اور دس سال اسی عالم میں بسر کیے اللہ کی یاد کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا مشغلہ نہیں رہا اس سہرہ نوردی کے دوران آپ کی ملاقات حضرت یتیم سہرہی علیہ الرحمنہ سے ہوئی جو سلسلے چشتیا سابریہ کے عظیم بزرگ تھے آپ نے ان سے بیعت کی اور کئی سال دن رات آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فضائل و کمالات کا زخیرہ فراہم کیا اور درجہ کمال حاصل کیا مرشد کامل کا جب وقت وسال قریب آیا تو آپ کو خلافت عطا فرمائی اور حضرت شاہ عزد الدین محمد جعفری چشتی سابری سے اقتصاب فیض کی ہدایت فرمائی آپ حضرت شاہ عزد الدین محمد جعفری چشتی سابری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض باطنی حاصل کر پھر گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور حاضر پور براہی کے نزدیک ایک گاؤں میں سوت ندی کے کنارے ایک غار میں یاد الہی میں مشغول ہو گئے ایک عرصہ اسی طرح عبادت و ریاضت میں گزارا یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام اور پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی بغدادی علیہ الرحمنہ سے ہوئی اور علوم لدنی آپ پر منکشف ہوئے اور پھر سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویہ میں آپ کو آبادی میں قیام کرنے اور مخلوق کی رہنمائی کرنے کا حکم فرمایا تب آپ موضہ براہی شریف تشریف لائے اور مخلوق کی روحانی تعلیم و تربیت اور خلقت کی ہدایت میں سرگرب ہو گئے باوجود یہ کہ آپ پر غلبہ حال رہتا لیکن اتباع سنت خیر الانام میں آپ کو غلو تھا حتیٰ کہ اتباع سنت کی تکمیل کے لیے آپ نے مدتوں بکریاں چرائیں آپ کو علم لدنی حاصل تھا جو امت محمدی کے اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور جو کتابی علم سے بدرجہ فائق ہوتا ہے آپ جب کبھی تصوف کے رموز و نکات پر گفتگو کرتے یا آیاتِ کلامِ پاک کے مطالب و معانی بیان فرماتے تو سامعین مہوے حیرت ہو جاتے آپ کسرتِ مجاہدات، عبادت و ریاستِ شاک کا اور تصوف کی عملی تعلیم سے بلند ترین مقامات پر فائز تھے خواجہ محمد معصوم جو اپنے وقت کے شیخِ طریقت اور صاحبِ نسبت بزرگ تھے سنبھل میں مقیم تھے شاہ صاحب اکثر آپ کی ملاقات کے لیے سنبھل تشریف لے جاتے ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جانے جاناوی دہلی سے سنبھل آئے ہوئے تھے ان دونوں بزرگانِ دین کی سنبھل میں آپ سے ملاقات ہوئی حضرت مرزا صاحب علومِ ظاہری میں بھی بلند مرتبہ رکھتے تھے لیکن دورانِ ملاقات میں شاہ صاحب نے آیاتِ کلامِ پاک اور بعض احادیث کے مطالب ایسے بیان فرمائے کہ مرزا صاحب کو آپ سے خاص انس پیدا ہو گیا حضرت شاہ عزد الدین محمد جعفری کے مرید شیخ محمد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیعت کا شرف حاصل کیا مولانا موصوف نے آپ کو موزہ کھائی کھیڑا ظلہ بریلی تشریف لانے کی گزارش کی کچھ عرصے بعد آپ بریلی رونق افروز ہوئے اور مولانا موصوف کے باغ میں قیام فرمایا رفتہ رفتہ اہلِ شہر آپ کے کمالات کا شور سن کر آپ کے گرویدہ ہو گئے اور جوک در جوک حاضرِ خدمت ہو کر فیض و روحانیت خیر و برکات حاصل کرنے لگے ہر وقت اہلِ حاجت عقیدت مند کا مجمع لگا رہتا آپ کے فیض سے بہت سے اہلِ حنود مشرف باعسلام ہوئے اور حلقہِ بیعت میں شامل ہو کر مراتبِ آلہ تک پہنچے جب کھائی کھیڑا میں زیادہ مجمع ہونے لگا تو آپ پھر براہی شریف تشریف لے گئے مریدین کے اسرار پر اسی طرح کبھی کبھی سال دو سال میں یہاں تشریف فرما ہوتے رہتے اور خلقت کو اپنے فیض سے نوازتے رہتے آپ کی دعائیں ہمیشہ شرفِ قبولیت پاتی تھیں یہاں تک کہ آپ کے پیرو مرشد حضرت شاہ عزد الدین محمد جعفری بھی اکثر اہم معلومات میں تالیبانِ دعا کو آپ کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتے تھے نواب امین الدولہ سنبھلی علی اور مرزا اکبر علی خان کو آپ سے حسنِ عقیدت تھی ان حضرات نے شاہ عالم بادشاہ سہنی کے متعلق آپ سے خاص توجہ فرمانے کی گزارش کی اس زمانے میں ہر طرف سرکشی اور بغاوت تھی بادشاہ بہت پریشان تھا اس کی سلطنت کی بنیادیں ہل رہی تھی آپ نے بادشاہ کو نصیحتی تحریر فرمائی اس زمان میں بادشاہ نے آپ سے خطو کتابت کی جو مفتاح الخزائن نامی کتاب میں درج ہیں حضرت شاہ حادی صدیقی چشتی سابری اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے آپ کے بھی ایک فرزن حضرت مولانا شیخ زہر اللہ صدیقی تھے جن کے چھے فرزن تھے جن میں سے چار لا ولد فوت ہوئے دو فرزن حضرت شاہ عبدالباری اور شاہ نجیب اللہ صدیقی سے آپ کی نسل چلی شاہ عبدالحادی کی حیات مقدسہ میں غنہ اور فقیری کا پہلو سب سے زیادہ نمائی رہا آپ کے بیٹے مولانا شیخ زہر اللہ صدیقی کے پاس با نظر عقیدت کچھ موضوعات اور عراضیات کی ملکیت معافی اور خراج کے لیے فرمان شاہی موصول ہوا آپ اسے لے کر حضرت والد ماجد شاہ عبدالحادی علی رحمہ کی خدمت میں حضر ہوئے اور وہ شاہی فرمان اور تمام دستاویزات آپ کی خدمت میں پیش کیے جسے دیکھ کر حضرت مسکرائے اور آپ کو غور سے دیکھ کر فرمایا بیٹا آپ کو شاہی فرمان اور مال پسند ہے یا ہماری دعائیں آپ نے فوراً عرض کی مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے یہ کہہ کر آپ نے وہ شاہی فرمان دستاویزات سب چاک کر دیئے حضرت شاہ زہر اللہ نے اپنی حویلی سے کچھ فاصل پر ایک چودہ بیگہ اراضی خریدی اور اس میں ایک عام کا باغ لگایا خان کا بنوائی اور ایک حصہ درمیان میں مقبرے کے لیے رکھا آپ کے عام کے درخت میں کیوڑے لگ گئے جس سے تمام درخت خراب ہو گئے اس طرح تین بار ہوا تو آپ نے اپنے والد شاہ عبدالحادی کی خدمت میں تمام حال عرص کیا شاہ صاحب نے تقریباً سو عام مانگوائے اور ان کی گھٹلی کو لبے مبارک سے لگا کر شیخ صاحب کو دیئے اور فرمایا یہ لگاؤ لہٰذا یہ لگائے گئے یہ بار برسو قائم رہا حضرت شاہ عبدالحادی کی دعا کی برکت سے آپ کی زمینوں اور باغات میں سالانہ اتنی آمدنی ہونے لگی کہ کبھی بھی حضرت کو خسارہ نہیں ہوا اور خدا کے فضل و کرم سے آج تک ان دعاوں کا اثر بان گئے اور وہ بار کسی صورت میں آج بھی موجود ہے آپ کی اولاد نے بڑے بڑے عالم فازل فقراء کاملین پیدا ہوئے اور ماشاءاللہ سب خوشحال رہے حضرت کو چونکہ ہمیشہ سہرائی گوشہ نشینی پسند تھی اور حجوم سے آپ ہمیشہ الہدہ رہتے تھے اس لیے اپنے خلیفہ مولوی شیخ الاسلام کی درخواست پر آپ کھائی کھیڑا زلہ بریلی تشریف لے جاتے صبح سے شام تک وہیں رہتے اور رات کو گھر تشریف لاتے دونوں جگہ عبادت میں مشغول رہتے بریلی محلہ قاضی طولہ میں خاندان قاضی کے نامور علماء و قاضی آپ کے حلقے بیعت میں داخل تھے اس لیے آپ کا قیام محلہ قاضی طولہ زلہ بریلی میں بھی رہا آپ کی شورت عام ہو گئی تھی اور ہر زبان پر آپ کی کرامت کا ذکر خیر تھا آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا جن میں سے چند ایک کا بیان ہم یہاں کرتے ہیں شیخ محمد حیات ساکن بریلی محلہ قاضی طولہ ایک محلق مرض میں مقتلہ ہو گئے اور ان کی بیماری بہت لمبی کھچ گئی ہر قسم کا علاج کر لیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان پر موت کا عالم تحریف ہو گیا تمام گھر والے اور عزیز و اقارب جمع ہوئے اور رونے دھونے لگے اتفاق سے آپ اس وقت آس پاس کی قیام پذیر تھے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے گھر والوں نے ساری حالات آپ کو بتائے آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اس کی زندگی باقی ہے اور اس کے ابھی ایک اولاد بھی ہونا ہے اس کا پلنگ سہن کے درخت کے نیچے رکھو اور صبح تک اس کی نگرانی کرو لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق محمد حیات کا پلنگ درخت کے نیچے رکھ دیا گیا اور اس کی نگرانی کرتے رہے صبح جیسے ہی سورج تلو ہوا ان کے جسم میں حرکت پیدا ہونے لگی اور آثار صحت پیدا ہونے لگے لیکن جو درخت جس کے نیچے ان کو لٹایا گیا تھا وہ سوک گیا اور وہ پوری طرح صحتیاب ہو گئے اس کے بعد ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا لہذا وہ آخر عمر تک میں اپنے اہل و آیال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے قیام بریلی کے دوران ایک بچہ جسے چیچک کی بیماری تھی اور وہ موت کے بالکل قریب تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے چیچک تو یہاں کیوں آئی ہے تجھے خبر نہیں کہ فقیر یہاں آیا ہوا ہے پھر آپ نے اس کے والدین سے فرمایا کہ بچے کے اوپر کوئی لحاف یا گرم کپڑاڑ ڈال دو اس کا جسم تھنڈا ہے خدا کے فضل کرم سے ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ کہہ کر چلے گئے تھوڑی دیر میں وہ بچہ بلکل تندرست ہو گیا اسی طرح کھائی کھیڑا میں ایک بوڑی عورت کی اکلوتی لڑکی کی موت ہو گئی وہ عورت آپ کی متقب تھی آپ کو اس پر رحم آ گیا اور اس مردہ لڑکی کے چیرے پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ خدا کے حکم سے اٹھ کھڑی ہوئی جس زمانے میں شاہ عبدال حادی علیہ رحمہ کا قیام کھائی کھیڑا بریلی میں تھا تو آپ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے آپ کی صحت بلکل خراب ہو گئی اور کوئی شکل صحت کی نظر نہ آئی آپ کے مرید آپ کی حالت دیکھ کر رونے لگے آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو بے قرار مت ہو ابھی ہماری عمر کے تین یا سات سال باقی ہیں یہ مرض محلک نہیں اللہ نے چاہا تو یہ بیماری دور ہو جائے گی ایسا ہی ہوا آپ چند روز بعد تندرست ہو گئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے بیٹے کو دک کی بیماری تھی اس کے مو سے بہت خون آتا تھا آپ نے زمین سے تھوڑی زی خاک اٹھا کر اسے دی اور ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کھلا دو شافیہ مطلق شفا دینے والا ہے خدا کی شان مہینوں کا مریض ایک ہفتے میں بلکل صحت یاگ ہو گیا ایک بار سکت گرمی کے موسم میں آپ سے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی گئی آپ نے چند ہندی دوہیں لکھ کر دیئے اور فرمایا انہیں چلا چلا کر گاؤ لوگوں نے ایسا ہی کیا خدا کی شان فوراں بادل آیا اور خوب وارش ہوئی آپ کا وصال چار رمضان المبارک بروز جمعہ گیارہ سو نووے ہجری مطابق بر سترہ سو چھیتر ایسوی کو کھائی کھیڑا زلہ بریدی میں ہوا یہاں آپ کا جسم اتھر آرزی طور پر بطور امانت لہت بنا کر رکھا گیا اس کے بعد آپ کے عزیز وعقارب خلفہ و مردین نے مل کر ایک شووال گیارہ سو نووے ہجری کو آپ کا جسم مبارک لہت سے نکال کر تابوت میں رکھا اور بڑے احترام کے ساتھ امروحہ جو آپ کا اصل مسکن تھا وہاں پہنچایا جہاں آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا ظہور اللہ صدیقی نے پہلے سے زمین لے کر اپنے پدر بزرگوار کا مقبرہ تعمیر کرا دیا تھا آپ کو وہیں سپرد خاک کیا گیا جو آج درگا شاہ عبدالحادی کے نام سے مشہور ہے آپ صاحب تصانیف بزرگ ہیں آپ کی دو تصانیف مقصود التالیبین اور ارشاد التالیبین کے نام سے منظر عام پر آئیں جو تصوف کے موضوع پر مشتمل ہیں آپ کے لاکھوں مرید اور سیکڑوں خلفہ تھے جو ہندوستان کے دیگر شہروں میں پھیلے ہوئے تھے جن میں سے آپ کے دو پوتے حضرت شاہ عبدالباری چشتی سابری اور حضرت شاہ دوست محمد چشتی سابری خاص اہمیت کے حامل تھے آپ نے حاضر پر میں اپنے دونوں پوتوں کو خلافت سے نواز کر فرمایا کہ ایک دھونی کے دو چیلا ایک اجلا ایک میلا پھر دو کرتے لیے پہلا سفید یعنی اجلا کرتا شاہ عبدالباری علیہ الرحمہ کو انعیت فرمایا دوسرے کرتے کو مٹی سے مس کیا اور وہ دوسرے پوتے شاہ دوست محمد کو عطا فرمایا آپ نے اپنا جانشین حضرت شاہ عبدالباری چشتی سابری کو بنایا ان کے علاوہ حضرت سید شاہ قاسم شاہ مکمل مرادبادی حاجی محمد اکبر شاہ نصرت علی بریلوی مولوی شاہ ظہور اللہ مرادبادی نور محمد لاہوری مولانا احسن خان عباسی بریلوی مولانا شیخ الاسلام بریلوی شاہ حسین ولایتی مولانا صدر الشریعہ بریلوی شاہ انعیت جیسی قابل ذکر اور نمائی شخصیت آپ کے خلفہ میں تھی آپ کا سلسلہ ہندوستان کے بہت سے شہروں سے ہوتا ہوا عرب ممالک تک پھیلا بڑے بڑے اولیاء وقت اور فقرائی ازام علماء کرام آپ کے سلسلے سے فیض یافتہ ہیں مشہور معروف بزرگ حضرت حاجی امناداللہ محاجر مکی کا سلسلہ طریقت بھی تین واسطوں سے ہو کر آپ سے وابستہ ہوتا ہے اسی نسبت سے علماء دیومن اپنی شدت پسندی اور ہٹ درمی کے واوجود آپ کے عرص اور دیگر موقع پر بہت عدب کے ساتھ غلامانہ طور پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور انہی علماء میں کچھ ایسے بھی تھے جن کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کے دربار میں گھٹنوں کے بل چل کر آتے تھے آپ کے مزار پرنوار سے آج بھی فیض و روحانیت کا سلسلہ جاری ہے پہلے چھ سات آٹھ شوال کو آپ کا عرص ہوتا تھا لیکن اب اس تاریخ پر آپ کا قل ہوتا ہے اور آپ کے تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے جس میں بہت سے ظاہرین حاضر ہو کر زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اب آپ کا عرص آپ کے پوتے اور جانشین حضرت شاہ عبدالباری علیہ رحمہ کے یوم وصال گیارہ شاوان سے ملا دیا گیا ہے اس طرح آپ کا عرص سلسلے چشتیا سابریہ کی رسم و روایت کے مطابق بڑی دھوندھام سے منعقد کیا جاتا ہے جس میں تمام شہر کے علاوہ دیگر شہروں میں آپ کے سلسلے سے وابستہ عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں موجودہ وقت میں درگا شاہ عبدالحادی کے صاحب سجادہ حضرت شاہ محمود الحادی ہیں جو خاندان حادیہ کے ایک معزز فرد ہیں اور بڑی خوبیوں کے مالک ہیں جن کی سرپرستی میں سالانہ عرص اور درگا شاہ عبدالحادی کا انتظام و انسرام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا جا رہا ہے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت انوار الحادی صدیقی صاحب جو درگا شاہ عبدالحادی کے نائب سجادہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم دوست اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والے خوش اخلاق خوبصورت اور خوبصیرت شخصیت کے مالک ہیں جو اپنے اسلاف اور بزرگوں کی روایت سے مضبوط اسے جڑے ہوئے ہیں صاحب سجادہ کے دوسرے صاحبزادے جناب فیضالحادی صاحب ہیں جو اپنے بھائی کی طرح خوش اخلاق اور اپنے اسلاف کے طریقوں پر گامزن ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے درگاہ شاہ عبدالحادی پر منقض ہونے والی عرص و دیکر تقریبات کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری بہت سنو خوبی نبھا رہے ہیں اللہ آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور آپ دونوں کو اپنے آبا و اجداد کا سچا جانشین و قائم مقام بنائے آمین ناظرین اکرام امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ ڈوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاک اللہ